اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پر ہم آپ کو اس سے پہلے بتا دے کہ جب 650 کروڑ سال پہلے اس دھرتی پر پرلے آئی تھی تو ڈائنسور کے ساتھ اور بھی کئی بڑی وشال کا ادانو پرجاتیاں تھی جو اس پرلے میں ہمیشہ کے لیے لپت ہو گئی اور کچھ پرجاتیاں آج تک ویلپت ہونے کے قدار پر پہنچ چکی ہیں اور انہی باتوں کے ثبوت آج تک پوری دنیا کے آرکالوجسٹ کو ملتے آ رہے ہیں تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ایسے ہی دانو کار سمندری جیووں کے بارے میں جو کروڑوں سال پہلے ویلپت ہو چکے تھے لگ بگ 350 کروڑ سال پہلے یہ ہے وشال کا ادانو مچھلی سمندر کی گہرائے میں راج کیا کرتی تھی اس پرجاتی کی مچھلی کے دانت اور جبڑے اتنے تیج ہوا کرتے تھے کہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے شکار کے دو ٹکڑے کر سکتے تھے اس پرجاتی کی مچھلی اتنی طاقتور ہوا کرتی تھی کہ جب یہ اپنے شکار پر وار کرتی تھی تو اس کے نکیلے دانتوں کی وجہ سے شکار اسی سمیت دم توڑ دیا کرتا تھا اس مچھلی کی لمبائی لگ بگ 6 میٹر تک آنکی گئی ہے اس پرجاتی کی دانو مچھلی کی ایک اور خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ شکار صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کرتی تھی بلکہ مجھے لینے کے لیے بھی کرتی تھی پر لگ بگ 350 کروڑ سال پہلے یہ دانو سمندر کی گہرائی سے ہمیشہ کے لیے لپت ہو گیا سی سکورپین ویسے تو سکورپین کی کئی سو پرجاتیاں ہیں اور زیادہ تر ڈیسائر جگہوں پر یہ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں کئی سکورپین کے ڈنگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کا ایک بار انسان کی جان لے سکتا ہے لیکن جس دانو کا ارجیو کی ہم بات کر رہے ہیں وہیں کئی سو سال پرانی پر جاتی ہے اور یہ پانی میں رہنے والے لاؤسٹر کی پرجاتی سے مانا جاتا ہے اگر اکار کی بات کرے تو سی سکورپین کے اکار کے آگے لاؤسٹر ایک چیٹی کے سمان کہا جا سکتا ہے کیونکہ سی سکورپین کا اکار لگ بگ چھے سے دس ویٹ تک مانا جاتا ہے اور یہی بات اس دانو کو بھیانک بناتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ سکورپین سمندر میں کافی گہرائی میں رہتے تھے اور سمندری جیووں کا شکار کیا کرتے تھے پر لگ بگ چار سو میلین سال پہلے یہ پرجاتی ہمیشہ کیلئے ولکت ہو چکی ہے یہ دانو آکار مچھلیاں نورت امریکہ یوروپ اور مروکو کے گہرے سمندروں میں پائی جاتی تھی دانو آکار مچھلیوں کی لمبائی لگ بگ آٹھ سے دس میٹر تک ہوا کرتی تھی اور ان کا شرین پورا ایک لوہی کے کوج کے سمان دکھائی دیتا تھا یہ سمندر دانو اتنی خطرناک ہوا کرتی تھی کہ اپنے راستے میں آنے والے ہر جیو کو بہرہمی سے چبا لیا کرتی تھی لیکن یہ دانو بھی لگ بگ تین سو سال پہلے سمندر کی گہرائی سے ہمیشہ کیلئے گائب ہو چکا ہے ٹائٹنو بوہ آج کے سمیں میں سامپو کی بہت سی پرجاتیاں موجود ہیں اور ٹائٹنو بوہ لگ بگ ساٹھ ملین سال پہلے کولمبیا میں پائے جاتے تھے ان سامپو کا اکار اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ 20 فٹ لمبے اکار کے کسی بھی جیو کو یہاں نگل سکتے تھے اور ایک پورن وکسٹ ٹائٹنو بوہ کا وجن لگ بگ 1135 کلوگرام تک ہوا کرتا تھا اور یہاں اکار میں لگ بگ 40 سے 45 فٹ تک لمبے ہوا کرتے تھے جو آج کے کسی بھی سب سے بڑے اینکونڈا کے اکار سے دھگنے ہوا کرتے تھے ٹائٹنو بوہ جہلیلیں نہیں ہوا کرتے تھے پر اپنے شکار کو جکڑ کر مار دیتے تھے اور اس کے بعد اسے نگل جاتے تھے یہاں پرجاتی گہرے سمندر میں پائی جاتی تھی اور پانی میں یہاں اور بھی خطرناک ثابت ہوا کرتے تھے یہاں دانو بھی 60 ملین سال پہلے ہمیشہ کے لیے لپت ہو گئے اگر یہاں دانو کا عجیب جندہ ہوتے تو شاید ہمارا جیون ایسے نہ ہوتا یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں دانو کا عجیب ہمارے پالتو بن گئے ہوتے تو یہاں تھا چھوٹا سا ویڈیو ان پرجاتیوں کے بارے میں جو سیکھ رو سال پہلے لپت ہو چکی ہیں آپ سے گجاریس ہے کہ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کرتے جائے ایسے ہی رو مانچک ویڈیو کے لیے اس چینل کو سسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے بائی